بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرے بھائیو کیا حال چالے ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل ٹیکنیکل عمرانیل پہ خوش حمدید جی تو پیرے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیٹری اگر آپ کی فول ڈینڈ اپ بکار ہوگی ہے خراب ہوگی ہے اس کو آپ ریکاور کیسے کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹر میں آپ کو مکمل اے ٹو زی گائیڈ کروں گا تو پیارے بھائیو آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لاس تک دیکھنے ہیں یہ بیٹری آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میٹر پہ میں آپ کو ٹیسٹ کروا دیتا ہوں یہ بیٹری بلکل ڈیڈ ڈیک خراب ہے بکار ہے یہ بیٹری اور اب ہم نے اسے ریکاور کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ مکمل طور پہ سمجھاؤں گا یہ وولٹیج آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں سیون پوائنٹ سیونٹی اور اس پہ کوئی چیز نہیں چلتی تو سب سے پہلے پیارے بھائیو آپ نے بیٹری کے ڈککن ہے وہ اتار لینے اور آپ نے پلاسٹک کا کوئی بھی ڈبا لینے اس میں آپ نے بیٹری کو الٹا دینا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو بھی تضاب ہے نا وہ سارا آپ نے پلاسٹک کے کسی برتن میں نکال لینا ہے بلکل ایسے پیارے بھائیو آپ نے بیٹری کو الٹا کر کے اس میں سے مکمل طور پہ تضاب خالی کر لینا ہے ساف کر دینا ہے بیٹری کو جو بیٹری کے اندر تضاب ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد پیارے بھائیو آپ نے لینا ہے میٹھا سوٹا جو کہ عام کوئی سی بھی چیز کو بوائل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے چینے وغیرہ بوائل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے میٹھا سوٹا آپ کہیں سے بھی دکان سے لے سکتے ہیں یہ بوتل میں میرے پاس پانی ہے اور یہ میٹھا سوٹا ہے میرے پاس یہ آپ نے ایک مکمل چمچ ہر ایک سیل میں ڈالنا ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہر ایک سیل میں ڈالوں گا اس کے بعد پھر میں یہ مکمل ایک چمچ یہ بیٹری کے تمام سیل کے اندر ڈال دوں گا پیارے بھائیو یاد رہے یہ میٹھا سوٹا ڈالنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے بیٹری کے سیل کو ساف کرنا ہے جتنا بھی بیٹری کے سیل کے اندر کاربن آیا ہے ہم نے اس کو ریکوور کرنا ہے اس کو کلین کرنا ہے ساف کرنا ہے اس کو تو کچھ اس طریقے سے آپ نے بیٹری کے تمام سیل کے اندر میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے جیسے کہ میں بیٹری کے اندر ڈالنا رہا ہوں اس سے اگلا پروسیجر ہمارا جو بوتل میں میں نے پانی رکھا ہے یہ پانی ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ تمام سیل کے اندر ڈالنا ہے اس سے یہ ہوگا جو بیکنگ سوڈ ہے یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اور جو بھی سیل کے اندر کاربن آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اوبلنا شروع ہو گیا جو بھی سیل کے اندر کاربن ہوگا وہ تمام طرح اس سے کلین ہو جائے گا ساف ہو جائے گا مکمل طور پر بیٹری کے سیل واش ہو جائیں گے یہ پیارے بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام سیل بوائل ہو رہے ہیں اور اس کا جو کاربن ہے یہ ساف ہو رہا ہے آپ نے بیٹری کو اچھے طریقے سے یہ بیکنگ سوڈا ڈال کے اس کے بعد اوپر سے پانی ڈال کے آپ نے بیٹری کو اچھے طریقے سے حلانا ہے تاکہ تمام طرح سیل کا کاربن اچھے طریقے سے ساف ہو جائے پیارے بھائیو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام سیل بوائل ہو رہے ہیں اور بلنا شروع ہو گئے ہیں ان کا کاربن ساف ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی تمام سیل کے اندر ڈال کے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پانی نظر آنا شروع ہو جائے پھر آپ نے بیٹری کو اچھے طریقے سے حلانا ہے تاکہ بیکنگ سوڈا ہر جگہ پہ اچھے طریقے سے پہنچ سکے ہر جگہ سے سیل کو ریکوور کر سکے اس کے بعد آپ نے بیٹری کو اچھے طریقے سے حلانے کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے آپ نے کوئی پائپ یا ٹیپ کی مدد سے آپ نے بیٹری کو اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے اس کا سارا پانی اُلٹا دینا ہے آپ نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کاربن اُبل اُبل کے باہر کو نکل رہا ہے یہ بلیک بلیک اور یہ جو ہم نے تضاب نکالا تھا بیٹری کے اندر سے اس کے نیچے بھی جو کاربن تھا سارا نیچے بیٹھ کے ہے ہم یہی تضاب دوبارہ کسی برتن میں نکال کے اس بیٹری کے اندر ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے بیٹری کو اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے یہ ٹیپ کے نیچے میں لے آئے ہوں اور بیٹری کے تمام سیل میں میں سٹیپ بائی سٹیپ پانی ڈالوں گا جب یہ سیل فل ہو جائیں گے پھر میں بیٹری کو اُلٹاؤں گا ایسے ہی آپ نے بیٹری کو پانی سے فل کر کے اچھی طرح سے ہلا کے بیٹری کو آپ نے ساف کرنا ہے اُلٹا اُلٹا کے آپ نے پانی ڈالنا ہے تمام سیلوں میں باری باری جب سیل فل ہو جائیں اور آپ نے بیٹری کو اُلٹا دینا ہے اچھی طرح ہلا کے اس سے آپ کی بیٹری اچھی طرح سے ساف ہو جائے گی کلین ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں پیارے بھائیوں میں سٹیپ بائی سٹیپ پر تمام سیل کے اندر پانی بھر رہا ہوں اور پانی جیسے ہی ان کے اندر فل ہوگا اور بیٹری کو اچھ طریقے سے ہلا کے آپ نے بیٹری کو اُلٹا دینا ہے پلٹ دینا ہے اس کے اندر سے جو بیکنگ سوڈا ہوگا اور جو کاربن ہوگا وہ باہر آ جائے گا پیارے بھائیوں بیٹری مکمل طور پر صاف کرنے کے بعد آپ نے جو تضاب نکالا ہوگا نا علیدہ جیسے کہ میں نے ایک پلاسٹر کے برتن میں نکال لیا ہے وہ میں نے نکال کے رکھا ہے وہ ہی تضاب ایک اور برتن میں آپ نے ڈال لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو کاربن ہے نا تضاب میں وہ نیچے رہ جائے گا اور تضاب آپ نے ایک اور برتن میں ڈال لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاربن بالٹی کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہی تضاب اب ہم نے بیٹری کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے چھے سیل کے اندر ہم نے یہ تضاب ڈالنا ہے جو قصر رہ جائے گی یعنی کہ جو اس کا وارٹر لیول کم ہوگا اس جگہ پہ ہم پانی کا استعمال کر لیں گے پانی ڈال کے بیٹری کا وارٹر لیول پورا کر لینا ہے ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے چھے سیل کے اندر وہ تضاب ڈال لی ہے اب میں اس کا وارٹر لیول پورا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کر رہا ہوں یہ پانی میں اس کے سیل کے اندر فیل کروں گا اس کا وارٹر لیول پورا کروں گا تو فائنلی اس کا وارٹر لیول پورا ہو گیا ہے اب میں بیٹری کو اچھے طریقے سے صاف کر لیتا ہوں اور چارجر پہ لے آتا ہوں اس کے میں وولڈج آپ کو چیک کرواتا ہوں ابھی بھی تو جیسا کہ پیارے بھائیو یہ میں نے ابھی نیٹ کیا اس کو 8.22 وولڈج پہ یہ بیٹری آ گئی ہے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو چیک رہی تو 7.18 پہ یہ بیٹری تھی ابھی جیسے کہ میں نے اسے کلین کر لی ہے اب یہ بیٹری 8.22 وولڈج دے رہی ہے ابھی اس کو میں چارجنگ پہ رکھتا ہوں تھوڑی دیر اس کے بعد میں آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کرواتا ہوں کہ ہماری یہ بیٹری کی پر فورمس کیا ہے تھوڑی دیر اسے چارجنگ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اسے آپ کو چیک کرواتا ہوں میں چارجنگ پہ لگا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ 8 امپیر پہ یہ چارجر اسے بیٹری کو چارج کر رہا ہے ساتھ ہی میں نے سولر کی وائر بھی لگا دی ہے ڈریکٹلی اس کے ساتھ جو کہ تقریباً 3 امپیر سے اسے چارج کر رہی ہے اب تھوڑی دیر ہوگی ہے بیٹری کو چارج پہ لگے ہوئے ابھی میں آپ کو بیٹری کے وولٹج چیک کرواتا ہوں کہ یہ بیٹری وولٹج کتنے دیتی ہے اس کے ابھی 3 سیل چارجنگ ہوئے ہیں اور باقی چارجنگ ہو رہے ہیں آپ کو چیک کروانے کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ بیٹری ہماری مکمل طور پہ ریکاور ہوگی ہے ٹھیک ہوگی ہے میں آپ کو وولٹج جو چارجنگ کے وولٹج ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں بیٹری کی ٹرمینل پہ یہ 11.28 وولٹ پہ بیٹری آ چکی ہے یہ میں بیٹری کا ایک ٹرمینل اتار کے جو چارجر لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ 10.29 وولٹ تک کہ یہ چارج ہو چکی ہے بیٹری ابھی میں نے ایک لائٹ لی ہے اور وہ میں آپ کو چلا کے اس پہ ٹیسٹ کرواتا ہوں کہ یہ ہماری بیٹری مکمل طور پہ ٹھیک ہو چکی ہے تو پیارے بھائیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹری مکمل طور پہ ریکاور ہو چکی ہے ابھی اس سے چارجنگ پہ تھوڑی دیر اور رکھنا ہے تاکہ یہ مکمل طور پہ فل ہو سکے آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی نکس ورد میں میرا چینل ٹیکنیکل عمرانیل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پیارے بھائیو میں ایسی انفرمیٹک ویڈیو اپنے چینل پہ لے کے آتا رہتا ہوں میں آپ کو لائٹ چلانے کے بعد بھی میں آپ کو اس کے وولڈج کی ٹیسٹنگ کروا دیتا ہوں کیونکہ بیٹری ہماری چارجنگ پہ ہے ابھی دس وولڈ پہ بیٹری ہماری ابھی تک ہے اور دوبارہ اسے چارجنگ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ مکمل طور پہ چارج ہو سکے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا پاکستان زندہ باد